موسیقی 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 فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ واحدہ آپ نے سب سے پہلے بریک بھی کیا ہمارے ویورز کو بھی بتایا کہ صورتحال کیا ہے اس وقت کوئی پریس ٹاک کا چانس بھی ہے یا بس واحدہ ہو گیا نارملائز ہیں چیزیں کیا صورتحال ہے موجودہ فرش شواز ابھی پریس کانسلز جو ہے اس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں پنجاب اساملی کے سامنے جو مرکزی درنہ تھا تحریک لبائک پاکستان کا وہاں پر تحریک لبائک کے قائدین علامہ خادم سین رزوی اور پی رفضل قادری جو ہیں وہ ابھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے یہاں پر تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں نیجی چینلز جو ہیں مختلف وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو معاہدہ تیپ آیا تھا دونوں فریقین کے درمیان اس حوالے سے پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں کچھ اہم انعانات بھی متوقع ہیں کہ اگر اس معاہدہ پر عمل درامت نہ کیا گیا ایک ٹائم پیریڈ دیا جائے گا تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں اگر اس معاہدہ پر عمل درامت جو ہے وہ شروع نہ ہوا تو وہ پھر سے بھی مدان میں اترنے کا اندیہ دیں گے جو مطالبات تھے تحریک پاکستان کی جانب سے ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ آسیا کا نام جو ہے وہ ایسیل میں ڈالا جائے اور اس کے بعد فاروق صاحب مجھے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسیل کے لیے حکومت نے جو بات کی ہے وہ تو اس معاہدے میں جو لکھی ہے کہ قانونی کاروائی کی جائے گی تو حکومت نے جو ڈریکٹلی نہیں کہا کہ وزیر داخلہ چونکہ امران خان صاحب ہیں جو پرائیم نیسٹر ہیں تو واضح طور پر تو انہوں نے کہا کہ قانونی کاروائی کی جائے گی تو قانونی کاروائی میں تو کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے قانون کو حکومت کو نہیں نکیٹ کر سکتی قانون کی تو اپنی نظر ہے اپنا اس کا کرائٹیریہ ساری چیزوں کا تو اس کا اس پر ڈیبیٹ کیا ہوئی اندر اس بات کو کرتے ہوئے چونکہ خادم رزوی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشن ہے وہ جانتے ہیں کہ ای سی آل پر کون ڈال سکتا ہے کون مجاز آثارٹی ہے تو اس پر اندر ڈسکس کیا ہوا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ادھر جو لائن لکھی ہے اس میں تو قانونی چارہ جو ہی کی لائن ہے تو اس سے تو حکومت کی ون ون سیچویشن نظر آتی ہے بلکل اچھا پاس شباز ادھر جو لائن لکھی گئی ہے اس میں معاہدہ میں وہ یہ ہے کہ آسیہ مسیح کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے جو کہ مدہ علیہان کا قانونی وہ حق اختیار ہے جس پر حکومت جو ہے وہ مطرز نہیں ہوگی اس سے اگلا جو ای سی آل والا ہے وہ یہ ہے کہ آسیہ مسیح کا نام فوری طور پر ای سی آل میں شامل کرنے کے لیے قانونی کاروئی کی جائے گی اس میں جو سب سے بڑا ڈیڈ لوگ رہا ہے مذاکرات کے یہ دوسرا پوائنٹ ہی تھا فاروق صاحب واپس پہلی شک پہ آئیں یہ دیکھیں جس پر لکھا ہے کہ جس پر حکومت مطرز نہ ہوگی تو حکومت تو پہلے بھی اس پر مطرز نہیں تھی اور حکومت نے تو اس پہ حکومت تو کسی کو اپیل میں جانے سے کیسے روک سکتی ہے سپریم کورٹ میں آپ نے اپیل میں جانا ہے تو حکومت تو روک ہی نہیں سکتی کسی کو اپیل میں جانے کے اگلے کا آئینی رائٹ ہے جی پہلے جو تھا وہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے تیریک اللہ بیق کے جو قائدین ہیں ان کو یقین دہانی نہیں کروائی جا رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنیں گی یا حکومت کی جانب سے بھی اس میں اپنا جو ایک وکیل ہے وہ پیش کیا جائے گا لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے مدان میں نہیں آئیں گے یہ جو جن کے خلاف کیس آیا ہے جو اس میں وہ قائد صاحب تھے ایک مدعی وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں ان کا حق ہے اس کے علاوہ تحریک اللہ بیق کی جانب سے اگر اپیل دائر کی جائے تو اس پر بھی کوئی اتراز جو ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا اور یہ ڈیبیٹ جو ہے یہی چلتی رہی ہے کیونکہ تحریک اللہ بیق کا اس حوالے سے مطالبہ تھا کہ حکومت خود جو ہے وہ نظر سانی اپیل کرے تو یہاں پر تحریک اللہ بیق کی جانب سے لچک دکھائے گی ہے جس پر یہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم خود تو اپیل دائر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پارٹی جو تھی وہ حکومت نہیں تھی اور اب جو ہے وہ آپ اپیل دائر کریں یعنی کہ تحریک اللہ بیق والے جو ہیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اس میں حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی قانونی رکاوٹ جو ہے وہ اس راستے میں نہیں بنے گی اور دوسرا پوائنٹ جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ آسیا کا نام جو ہے اسیل میں شامل کرنے کا یہ سب سے وہ بڑا پوائنٹ ہے جس پر ڈیڈ لوگ جو ہے وہ برقرار رہا ہے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں عمران خان جو پاکستان کے وزیر آزم ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور ان کی جو مشاورت تھی وہ اس طرح سے اس میں شامل نہیں ہو سکی کیونکہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی تشکیل دی گئی تھی حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے وہ عمران خان کی طرف سے دی گئی تھی اور عمران خان اس کی خود منیٹرنگ بھی کرتے رہے ہیں گاہے بگاہے جو ہیں وہ اپنے کمیٹی ممبران سے رابطے میں بھی رہے ہیں بابا سوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے علم تمام تر معاملات کو جو ہے حکومتی احتضاران کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ شیر کی جاتی رہی ہیں اس کے بعد یہ معاہدہ تیپ آیا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ ای سی ایل میں نام ڈالنا جو ہے وہ ایک قانونی عمل ہے اس میں قانونی چیزیں جو ہے وہ درکار ہوگی ایک مکمل پروسس ہے جس سے گزرنا ہوگا اس کے بعد نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا طریقہ لبائی کے قائدین جو ہیں جن کے ساتھ معاملات تیپ آئے ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہاں پر جو ذرائع موجود تھے ہمارے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آسیا کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کر دیا جائے گا طریقہ لبائی اس بات پر ڈٹیو ای سی کے فوری طور پر پہلے نام شامل کیا جائے اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن جب حکومت نے اس حوالے سے قانونی جواز پیش کیا کہ فوری طور پر نام ڈالنا ممکن نہیں ہے اس کا ایک پروسس ہے بقاعدہ طریقہ گار ہے تو طریقہ لبائی کے قائدین نے اس بات سے اتفاق کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ واقعہ ٹھیک ہے یہ پروسس ہونا چاہیے تاکہ کل کو اس پر اترازات جو ہیں وہ نہ اٹھ سکے اور حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے گی ہے بابرسوق ذرائے نے یہ بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے برپور کوشش کرے گی آپ میرے ساتھ رہیے فاروق عمزہ صاحب دیگر جو معاملات آپ نے دیکھے اور ساری صورتحال رہی اس میں اگر ہم نقصانات کا تکمینہ لگائیں تو جو پھال اور سبزیاں منڈی بند رہنے کی وجہ سے تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان بھی ہوا اور رستے بند ہونے کی وجہ سے ان کی بندش ہونے کی وجہ سے پھال اور سبزیاں مہنگے بھی ہوتے رہے لوگوں تک ان کی رسط وہ بھی متاثر ہوتی رہی برائلر شکن جو ہے اس کی رسط متاثر ہوئی اور اس کے علاوہ جو لاہور کی بات کریں تو ساٹھ لاکھ لیٹر پیٹرول جو ہے اس کا سٹاک جو ہے وہ باقی رہ گیا آج چونکہ معاہدہ ہو گیا اور یہ چیزیں خوش آئند ہیں تو سڑکیں کھلنے کی وجہ سے یہ سپلائی جو ہے وہ دوبارہ بہال ہو جائے گی اس وجہ سے حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی یہ معاہدہ ہونے سے پہلے تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور پیٹرول کی قلت تو اس وقت موجود ہے چونکہ اسے شاید ریکاور کرنے میں ایک آدھ دن لگے اور اسی طرح میٹرو بس کو تین روز میں 93 لاکھ 93 لاکھ کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی بڑی مارکٹس بند ہونے کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا یہ وہ ساری چیزیں ہیں عمران ملک ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے عمران مجھے بتائیے کہ کتنا خسارہ ہوا کتنا نقصان ہوا بہت شکریہ حفاظ صاحب تقریباً لائن آرڈر سیچویشن آپ کے سامنے تھی پورے ملک میں نارگی پھیلی ہوئی تھی اور اسی طرح شہر لاہور جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں پانچ منڈی ہیں اور جس میں سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ بدھامی باغ ہے جہاں پہ اگر یہ آج تیسرا روز ہے اور تین روز میں پہ 49 کی وجہ آج جو ہم نے خبر جو ہے وہ ان کی ہے وہ 60 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے اس سے بڑھ کے یہ 75 یعنی کہ یہ 45 کروڑ روپے کا نقصان چلا گیا ہے کیونکہ دو روز میں جو ہے وہ 60 کروڑ کا نقصان ہوا کیونکہ پہلے جو 45 کروڑ کا نقصان جو تھا وہ بدھامی باغ منڈی میں ہی صرف ہے سب سے بڑی منڈی ہے لاہور کی اس میں لاہور ڈویجن میں اس منڈی سے تمام تر جو ہے سبزیاں اور پھل جاتے ہیں اور راشن بھی جاتا ہے اور اس کے جب ترسیل کا عمر جو ہے وہ رک گیا تو اس کے بعد جو ہے جتنی بھی سبزیاں تھی وہ لاہور میں جو ہے وہ اس کے داخلی ہارجی راستوں سے نہ آسکیں جس کی ویسے جو کچھا منڈی ہے اس کے ساتھ سنگھ پورا منڈی ہے رائیونڈ روڈ پہ جو منڈی ہے اور یہ پانچ منڈیوں میں تقریباً یہ اس وقت تک 75 کروڑ روپے کا نقصان ہوئے جس میں ابھی تک جو کنٹینر ہے وہ شہر لاہور سے باہر ہیں اور جیسے یہ راستے مکمل طور پر کھل جائیں گے تو وہ کنٹینر آئیں گے تو وہ جتنی بھی سبزیاں پھل وغیرہ ہیں کافی خراب بھی ہو گئی ہوں گی کیونکہ تین روز سے کنٹینروں میں پڑی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو عام بلیک مافیا جو ہوتا ہے دکاندار جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی سبزیاں بھی بیچنا شروع کر دی انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پورے لاہور شہر کی تو لاہور شہر میں بلکل پیہ جام تھا اور بقیلہ طور پر زنگی مفلو جو چکی تھی آرتی پریشان تھے اور بچین بھی تھے جبکہ عوام جو تھی وہ غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی تھی مگر ابھی جو صورتحال جو ہے آج کے اعلان کے بعد رات سے ہی ایکٹیوٹیز شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ شہر لاہور ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کام رک نہیں سکتا سب سے بڑی مارکٹ کی اگر بات کی جائے شالم مارکٹ ہے جہاں پر تمام جو نظام زنگی جو ہے پورے لاہور کا وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پیتم ہو جاتا ہے کیونکہ شالم مارکٹ میں پورا بورڈ ہے اس مارکٹ کے اندر چھوٹی بڑی مارکٹیں ملا کر بتیس مارکٹیں ہیں اور بتیس مارکٹوں میں کاسمیٹک کی مارکٹ آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر موتی بزار دیکھا جائے تو وہ بھی آجتا ہے کشمیری بزار ہے آزم کلات مارکٹ ہے پاکستان کلات مارکٹ ہے اندرون شرکہ ایک اپنا بورڈ ہے اور یہ تمام مارکٹیں بھی بند تھیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہارل روڈ بند ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے مار روڈ بند تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لبرٹی مارکٹ آبد مارکٹ جہاں پہ الیکٹرونز کی سب سے بڑی مارکٹ ہے تمام طرح مارکٹس جو ہیں وہ بند تھی جس کی ویسے شہر لاہور میں کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا تھا جس کی ویسے کروڑوں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں تین روز میں اربو روپے کا نقصان ہو گیا کیونکہ دکانیں شو رومز بند تھے گاڑیاں نہیں بک رہی تھی کوئی ایک بھی کام نہیں ہو رہا تھا سڑکیں بلوک تھی چالیس مقامات پر یہ نظام زندگی اس کو مفلوز کر رکھا تھا اور اس والے سے جگہ جگہ بندش تھی کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا تھا اگر بات کی جائے شہر میں مرگی کی قیمتوں کی تو مرگی کی قیمتوں کو تو ویسے ہی پڑھ لگے میں دو سو چھبیس روپے کلو آج پر کیجی مرگی بک رہی تھی مگر اس کی بھی ترسیل آج سے رکنا شروع ہو گئی تھی اور چونکہ اب نظام زندگی دوبارہ سے ابھی سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ لہور ویسمنٹ کمپنی نے چونکہ کلین این گرین پنجاب مہمی چل رہی ہے اور تین روز سے شہر لہور میں اٹھارہ ہزار ٹن جو ہے کورا اس کو سڑکو گلیوں محلو چراہوں میں پڑھا ہوا ہے اٹھارہ ہزار ٹن کیونکہ ایک دن میں چھ ہزار ٹن یہ کورا اٹھاتے ہیں اور آج یہ تیسرا روز ہے کورا نہیں اٹھایا گیا اور آج راہ سے ابھی آپ کے جب میں پروگرم میں آرہا تھا وہ میری راستے میں بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ البراہ کوزپاک کے ساتھ مل کر آج رات دو بجے سے ہم اپنی گاڑیاں لگائیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دو بجے یہ کام کرنا شروع کریں گے تو اٹھارہ ہزار ٹن تین دن کا کورا ہے گاڑیوں کی شفٹنگ اور ان کی گاڑیوں کو قرائے پی لینا پڑا ہے ان کو اور آج راستے وہ یہ اپنا کلین جو ہے اپریشن شروع کریں گے اور کل شام پانچ بجے تک ان کا یہ اپریشن جاری رہے گا زیرو ویس کرنے کے لیے مگر انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کی چھٹی ہیں جو ہے وہ منسوق کر رہے ہیں جتنے بھی ورکرز ہیں اور ان کو اتوار کی دنگی بلا کریں مجھے فاروق حفظہ سے بڑی اہم بات پوچھ نہیں فاروق صاحب سن پا رہے ہیں آپ جی جی فاروق صاحب فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی یا صرف لبائک کی طرف سے پریس کانفرنس کی جاری ہے چونکہ پہلے جو خبر آئی سٹارٹ میں اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ شاید کوئی مشترکہ پریس ٹاک ہونے جاری ہے اب کیا صورتحال ہے مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہے تحریک لبائک پریس کانفرنس کی جاری ہے جو پیرفضل قادری ان سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ پریس کانفرنس ہم نہیں کریں گے یہ ہماری ہی پریس کانفرنس ہوگی صرف تحریک لبائک پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اس میں علامہ قادم سینلیزیب سے پیرفضل قادری ہوں گے علامہ وحید نور جو ہیں محمد وحید نور جن کا نام لکھا ہوا ہے اس معدے پر اس کے ساتھ ساتھ شیخ عزر ہوں گے علامہ فروغ الحسن علامہ غلام عباس بغدادی سید زہر الحسن یہ تمام مرکزی قائدین جو ہیں تحریک لبائک پاکستان کے وہ وہاں پر ہوں گے اور اس میں حکومت کی جو لوگ تھے وہ پیس کانفرنس کے وقت نہیں ہوں گے نہیں تو آصف جلالی صاحب نہیں ہوں گے ساتھ آصف جلالی صاحب نہیں ساتھ ہوں گے نہیں جی بالکل آصف جلالی صاحب تو الاد گئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آصف یہ آپ نے سوال پوچھ لیا اس سوالے سے میں نے کچھ در پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ آصف جلالی جو ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گے آپ کا بہت اچھا سوال ہے آصف جلالی صاحب الادہ بیٹھے ہوئے ہیں داتا دربار کے سامنے ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے اور وہ اسی طرح جاری رہے گا بلکہ انہوں نے سختی سے اس وائدے کی دردیت کر دی ہے نہیں تو ان سے وائدہ کرنے نہیں کوئی گیا ان سے بات نہیں ہوئی نیگوشیٹ نہیں ہوا ٹیبل ٹاک پہ نہیں بیٹھے وہ دی وہ ٹیبل ٹاک پہ شامل نہیں تھے ان سے نہ معاہدہ ہوا ہے نہ حکومتی کسی وقت نے ملاقات کی ہے اور نہ ہی انہیں مذاکرات کے لیے کوئی کال دی گئی ہے نہیں حکومت انہیں بہت بہت لیول کا سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی کیا کیونکہ ایک وقت اگر معاہدہ ہو رہا ہے خادم رزوی صاحب سے تو دوسرے وقت میں دوسری شخصیت جو ہیں ان سے معاہدہ انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا حکومت پہ ان کا کوئی پریشر نہیں ہے جلالی صاحب کا مذاکر تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت پر ان کا کوئی پریشر نہیں ہے لیکن حکومت کو اب ان کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے مذاکرات الگ سے کرنے پڑیں گے کیونکہ آصف جلالی جو ہیں وہ بھی ایک بڑے لیڈر ہے مذہبی ان کے بھی کافی لوگ جو ہیں چینے والے ہیں اور وہ جو ہیں جس درنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تعداد بھی زیادہ تھی آج صرف جو ہے وہ تعداد جو دونوں درنوں کی تقریباً برابر ہوئی ہے اس سے قبل آصف جلالی کا جو درنہ ہے داتا دربار کے سامنے وہاں پر جو کارکن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے آصف جلالی کے چانے والے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور آصف جلالی جو ہیں ابھی میری بات بھی ہوئی ہے ان سے کچھ در قبل انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نہیں اٹھوں گا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا ان کا مطالبہ بھی جو ہے وہ بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تحریک اللہ پاکستان جو ہے یہ سیاسی طور پر زیادہ بضبوط ہے سیاسی طور پر یہ کانسل کی سطح پر جو ہے ان کے کانسلر بھی موجود ہیں یونین کانسلر کی سطح تک یہ نیچے جو ہے وہ اپنا ان کی تنظیم سفضی ہو چکی ہے اس لیے ان کے پاس سٹرینٹ سے زیادہ ہے اور آصف جلالی ہے ان کے پاس اس طرح سے سٹرینٹ نہیں ہے وہ چند ایک کلکوں میں انہوں نے الیکشن بھی کانٹیس کیا تھا اپنے جو توپ کے نشان پر ان کا نشان کرین کا تھا اور اس طرح سے ان کے پاس اتنی زیادہ سٹرینٹ نہیں ہے البتہ کچھ ایسے بڑے مقامات ہیں جہاں پر آصف جلالی کے دنے جاری ہیں جن میں سے ایک گجرہ والا کا ہے اچھا مجھے فاروق صاحب مجھے جو سمجھ آئی ہے آپ کی باتیں سن کر چونکہ آپ فیلڈ میں ہیں اور کور کر رہے ہیں گزشتہ تین دن سے آصف جلالی صاحب کے دھرنے کی وجہ سے بہت سارے رستے ابھی بھی موتل ہوں گے جی بلکل آصف جلالی صاحب کے دھرنے کی وجہ سے بہت سارے رستے موتل ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا حکومت جو ہے وہ اس نے ذابطہ نہیں کیا آصف جلالی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی مذاکراتی ٹیم کا رابطہ نہیں ہوا اس وجہ سے ہمارا یہ دھرنہ جاری ہے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ معاہدہ نہیں ہے ہمارا دھرنہ جاری رہے گا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے فاروق صاحب میرے ساتھ رہیے فیاض ملک مجھے یہ بتائیے کہ آصف جلالی صاحب کے دھرنے کے علاوہ ایک تو وہ روٹس ہوں گے جو ان کے دھرنے کی وجہ سے ہوں گے اور جہاں جہاں ان کے قریبی دو صاحب آپ بیٹھے ہوں گے یہ اب لاہور میں صورتحال کیا ہے اس وقت جس وقت میں اور آپ اپنے ویور سے مخاطب ہیں کیا صورتحال ہے لاہور کی کون سے رستے کھلے ہیں کون سے بند ہیں اس وقت پاہد جو لاہور کی صورتحال ہے وہ کچھ قدر بہتر ہے لاہور کے ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے سولہ راستے اصے تھے جہاں پر ابھی تک ٹرافک کی جو ہے روانی وہ بحال نہیں ہو سکی تھی مگر اب جیسے یہ پریس کانفرنس شروع ہوگی خادم رجوی صاحب کے اور اس کے اختتام کے بعد جب دھرنے کے جو شرکاں ہیں وہ اٹھنا شروع کریں گے تو سولہ تو نہیں خیر چودہ یا تیرہ مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر ٹرافک کی روانی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کیونکہ تین مقامات پر ابھی بھی اشرف جلالی جیسے کہ بھی حمزہ بتا رہے تھے ان کے شرکا جو ہیں وہ بیٹھے ہیں جن میں ایک داتا دربار ہے ایک دروگا والا چونک ہے اور شادرہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گروپ کے جو ہیں افراد وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں فہد کے ان تین دنوں کے دوران شہر لہور کے چھپن بڑے مقامات ہیں چھپن بڑی سڑکیں ہیں جو کہ ٹرافک جن پر بلکل مکمل طور پر جیم رہی بلکہ ان سڑکوں پر ٹرافک کی روانی نہ ہو سکی تھی جس کے باعث شہر لہور کا جو نظام زندگی تھی وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گی تھی اگر میں آپ سے شادرہ چونک کی بات کروں تو شادرہ چونک سے جو چونک ہے اس کو تین بڑے راستے مین جیٹی روڈ سے اور شیخ پورا روڈ سے آ کے لگتے تھے وہ روڈ مکمل طور پر بند ہے ابھی تک وہ بند ہے جب تک یہ مذاکرہ اس حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں ہو جاتی اسی طرح داتا دربار یہ بھی شہر کا مین ہب تھا جہاں پر چاروں اطراف سے جو ہے ٹرافک آتی تھی اس وجہ سے بھی شہری جو تھے مشکلات میں مبتلا رہے اسی طرح اگر ہم آگے کی جانب آتے جائیں تو ٹھوکر بابو سابو انٹرچینج یہ داخلی راستے ہیں اسی طرح کانے کی سائیڈ پر آ جائیں تو وہاں پر بھی جو ٹرافک کا سسٹم تھا وہ وہاں پر نہیں تھی مگر اب جو ہے آج اب سے کچھ دیر پہلے تک سولہ مقامات تھے جہاں پر ٹرافک مکمل طور پر نہیں چال رہی تھی باقی مقامات پر ٹرافک کی روانی جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی اب جیسے یہ پریس کانفرنس ہوگی پریس کانفرنس کا اختتام ہوگا تو اس کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی کہ آیا شہر کی کتنی سڑکیں وہاں پر سفر شہری بہ آسانی کر سکیں گے شہر میں جو رست کا ممکن بلوکیج تھی کہ بھی کوئی چیز جو باہر سے جیسے کہ ابھی عمران بھی بتا رہے تھے کہ پیٹرول ہو گیا سبزی اور دیگر جو اشیاء خرد و نوش تھی ان کی بھی جو تھی عامد و رفت مکمل طور پر روک گئے تھی اب ان کی بھی عامد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی مگر بات تو وہی ہے کہ داتہ دربار جو کہ مین ہے اس کا بھی جلد جلد کوئی حل اس سامنے لانا ہوگا وہاں بیٹھے شرکہ کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اسی طرح دروگہ والا یہ بھی ایک مین حب ہے وہاں پر بھی کاروبار زندگی بہت زیادہ ہے وہاں پر بھی رنگ روڈ وہ محلقہ ہے تو ان ایسی جگہوں پر فوری طور پر ان کے شرکہ کو اعتماد میں لانا ہوگا تب ہی یہ معاملات کے لیے رہوں گے وگرنا اگر صبح کے سورج کے ساتھ چار یا پانچ بڑی سرکوں پر ویسے ہی دھرنا اعتجاج ہوگا دھرنا ہوگا تو لہور کی صورتحال کوئی اکثر مختلف نہیں ہوگی نظام زندگی ٹھیک ہے قازمی صاحب مجھے بتائیے ہیلتھ کی صورتحال کیا رہی پیرامیڈکس اور باقی سٹاف بہت سارا ریپورٹٹ ہوا کہ شاید وہ حضرت اللہ میں پہنچ نہیں سکا یہ بڑی اہم بات ہے ہیلتھ کی اسے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں شورٹ بریک اک لیتے ہیں فاروق غمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ سے موسیقی